اس طرح علمگیر میں موصلہ دار بارش جاری ہے جس کی وجہ سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا اور موسم بڑا ہوشگوار ہو گیا ہے لیکن یہ آپ کو ہم جیٹی روڈ فوارچوک کے مناظر دکھا رہے ہیں انتظامیہ کی بے حصی کی وجہ سے یہاں پر جو ہے جی پانی جیٹی روڈ کے اوپر بارش کا جمع ہو گیا ہے یہ نالے ہیں یہ نالے کی صورت علامہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نالے اس وقت جو ہے بلکل بند ہیں ان کی کوئی سفائی نہیں کی گئی کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دی جاری جس کی وجہ سے یہ بارش کا پانی ہے وہ شہر سمیت جو ہے جیٹی روڈ میں پہ ہی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گزرنے والے جو لوگ ہیں شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہماری انتظامیہ جو مطلقہ جو ادارے ہیں وہ بروقت نہ تو ان کی سفائی کرتے ہیں نہ ہی یہاں پر کوئی حاصل توجہ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بارش جب بھی ہوتی ہے جاتی ہے کہ بارش کے بعد بھی کافی ٹائم تک جو ہے یہ پانی روڈ کے اوپر اور شہر میں جمع رہتا ہے جس سے آنے جانے والے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے گاڑیاں یہاں سے گزر ہی ہیں یہ جیٹی روڈ کے مناظر ہیں جیٹی روڈ کے اوپر بھی پانی اس وقت جمع ہو گیا ہے تو یہ ساتھ سربس روڈ کے مناظر ہیں یہاں پہ آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی ہے اس وقت ہے نکاسی کا کوئی حاصل انتظام نہیں کوئی نالوں کی صفائی نہیں کی جاتی تو جس کی وجہ سے یہ پانی جو ہے سارا روڈ کے اوپر ہی جمع ہو جاتا ہے انتظامیاں کو بھی چاہیے کہ شہریوں کے مسائل کی طرف بھی توجہ دیں اور یہ جو نکاسی آپ کا سہلمگیر میں بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی گور کریں اور یہ نالوں کی صفائی بھر وقت ٹائم پر کیا کریں تاکہ یہ جو نکاسی کا مسئلہ ہے اور یہ پانی جو بارش کا اور نالوں کا گندہ پانی جو ہے یہ شہر سمیت جو روڈ کے اوپر جمع ہو جاتا ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے جو روڈ کے اوپر جمع ہو جاتا ہے